اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہماری آج کی وڈیو ہے یہ بہت ایک کومن پوچھا جانے والا سوال ہے کہ سار اگر ہم کسی بھی یونیورسٹری میں اڈمیشن لیتے ہیں بی ایس ڈگری پروگرام میں بی ایس فور ایئرز میں اگر ہم اڈمیشن لیتے ہیں تو جب ہمارے چار سمیسٹر ہو جائیں گے کیا ہم ان سے ای ڈی اے یا ای ڈی پی کا ڈگری پروگرام جانس ہے وہ لے سکتے ہیں چار دو سال کے بعد چار سمیسٹر کے بعد کیا ہم اس یونیورسٹری سے اپنی فورٹین ایر ایڈوکیشن کی جو ڈگری ہے وہ ہم لے سکتے ہیں ایسا ممکن ہے ڈیا سن ایسا بلکل بھی ممکن نہیں ہے اگر آپ ای ڈی ایس یا ای ڈی پی ڈگری پروگرام میں اڈمیشن لیتے ہیں تو پھر تو آپ کو چار سمیسٹر کے بعد اویسلی ڈگری مل جائے گی اگر آپ نے بی ایس ڈگری پروگرام میں اڈمیشن لیا ہے تو پھر آپ جب تک بی ایس کمپلیٹ نہیں کرتے تو تب تک آپ کو جو ڈگری ہے وہ نہیں ملے گی اگر آپ چاہتے ہیں چار سمیسٹر کے بعد آپ کو ڈگری مل جائے تو پھر آپ کو ای ڈی ایس یا ای ڈی پی سمیسٹر سسٹر میں اڈمیشن لینا پڑے گا اگر آپ نے بی ایس میں اڈمیشن لے لیا ہے تو دن آپ کو چار سمیسٹر کے بعد ڈگری نہیں ملے گی ہاں ایک چیز ہے چار سمیسٹر کے بعد اگر آپ کسی وجہ سے مدلے کہ نہیں اپنی تعلیم کنٹینیو کر سکتے ہیں آپ اپنا وہ فریز کروا سکتے ہیں آپ فریز کروا لیں تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں آپ کو سال فریز کروا لیں دو سال فریز کروا لیں یہ چھے ماہ کے لیے آپ فریز کروا لیں اس کے بعد وہاں سے آگے آپ کل کو جا کے کنٹینیو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے چار سمیسٹر ہو جائیں اور اس کے بعد آپ کو ڈگری مل جائے تو ڈیا سٹورنٹس چار سمسٹر کے بعد آپ کو 14 year education کے ڈگری بلکل نہیں ملے گی اور اس کا یہ اگر آپ کہیں migration کرنا جاتے ہیں تو migration آپ کر سکتے ہیں آپ ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی میں اپنی migration کروا سکتے ہیں آپ پبلک سیکٹر کے یونیورسٹی سے پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹی میں migration کروا سکتے ہیں آپ پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹی سے جو پبلک سیکٹر کے یونیورسٹی اس میں migration کروا سکتے ہیں آپ کی مائیگریشن ممکن ہے لیکن چار سمیسٹر کے بعد اگر آپ کہیں آپ کو ڈگری ملے وہ ڈی ایسٹورنٹس ممکن نہیں ہے سوائے اس کے اگر آپ نے ایڈی ایس یا ایڈی پی ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن لیا ہے اس کے ساتھ ملتا جتا سوال یہ ہے کہ سار ہم نے ایڈی اے یا ایڈی ایس جونس ہے وہ ہم نے کیا ہے تو اس کے بعد کیا ہمیں بی ایس کے پانچ میں سمیسٹر میں ایڈمیشن مل جائے گا یس ڈی ایسٹورنٹس آپ کو بی ایس کے پانچ میں سمیسٹر میں ایڈمیشن مل جائے گا چاہے آپ نے اس سے پہلے جو ایڈی ایس ایڈی پی ہے چاہے انویل سسٹم میں کیا ہے چاہے سمیسٹر میں کیا ہے آپ کو بی ایس کے پانچ میں سمیسٹر میں کسی بھی پبلک یا پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹری میں ایڈمیشن مل جائے گا پبلک سیکٹر کی یونیورسٹری میں ازاری سے بات آپ کا میرٹ دیکھا جائے گا اگر میرٹ میں آپ ان ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کے کامرز کم 50% یا 45% نمبر دیکھے جائیں گے تو آپ کو اڈمیشن مل جائے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈیٹ کو اچھے لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار کیے گا فی آمان اللہ